بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو قرار رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوان روایت ہے کنتو اولا نبی فی الخلق بآخرہم فی البعثی کہ پیدائش میں میں تمام نبیوں سے پہلے ہوں اور بعثت میں بعد دانا درق سے پہلے زمین میں جاتا ہے اور آخر میں نمودار ہوتا ہے باغیر سالت کی ہیں جڑ اور ہیں بہار آخری مبدع جو اس بلشن کے تھے وہ منتحہ یہی تو ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی انداللہ مکتوبن خاتم النبیین کہ میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنے خمیر میں تھے میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں میں دعائی ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے میری بلادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لئے شام کے محل چمک گئے یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا وابعط فیہم رسولم منہم اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی قرآن میں مذکور ہے تو سارے نبیوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی ہیں ہوئے پہل ہوئے آمنا سے ہوئے دا دعائے خلیل اور نبید مسیحہ معلم خدای کے بوبن کے آئے جو کہ ان کے آگے سب اپنے پر آئے کتاب الوفا شریف میں ہیں کہ جناب آمنا نے ولادت کے وقت دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اسے میں ہر حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ میں دیتی اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو تب ہی آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے آمنا کیا تم کو خبر ہے تم اس امت کے سید اس امت کے نبی سے حاملہ ہو سب بی بیوں میں آمنا تم کاملہ ہوئیں اس فخر انبیاء سے جو تم حاملہ ہوئیں آئی ندہ کے آمنا جاگے تیرے نصیب آئیں گے تیری گود میں اللہ کے حبیب گودی میں تُو کھلائے گی آج اپنے لال کو اللہ نے کیا ماہ کامل ہی لال کو بتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا سنت الہیہ ہے سنت ملائکہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممبر پر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ اپنی آمد کا تذکرہ فرمایا تو یہ مبارک مہینہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کسرت سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں آپ کی صیرت تجیبہ کا ذکر کریں آپ کے موجزات کا بیان سنیں آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام اپنی آگے والی نسلوں تک پہنچا کر ان کے اندر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہوتیں یہ مبارک مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جب ماہ رمضان اتنی برکت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے کہ اس میں نجول قرآن ہوا تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا کہنا